بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ جواد شمسی آپ کے خدمت میں حاضر آج سارا دن بڑا ماحول اپسٹ رہا کسی طرف دھرنے کی آواز آ رہی تھی تو دوسری طرف دھرنا کینسل کرنے کی آواز آ رہی تھی میری مراد جماعت اسلامی سے ہے جماعت اسلامی رواندہ وہاں ہے اپنے دھرنے والے پوائنٹ پہ بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہ مہنگی بجلی بیروزگاری اور یہاں پہ غربت سطح غربت سے نیچے لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے میں احتجاج کیا ہے یقیناً بنتا بھی ہے اس وقت حالات ایسے ہی ہیں اور یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اس وجہ سے خودکشیاں تو اپنی جگہ پہ سگے بہن بھائی آپس میں بجلی کا بل زیادہ آنے سے گھر گھر میں فساد لڑائیاں قتل و غارت شروع ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی پابندی ہے اپنی جگہ پہ لیکن دیکھا جائے تو ہمیں حکومت اتنا ریلیف دے سکتی ہے جیسے کرونا میں اپنا طریقہ انصاف کی حکومت نے گریس پیریڈ دیا تھا لوگوں کو بل پے کرنے کا اسی طرح اب انڈسٹری کو گریس پیریڈ دیا تھا تو یہ ایک گریس پیریڈ دیا جا سکتا ہے میں آج جو میرے ساتھ موجود ہوں گے میماران اگرامی مسلم لیگ نواز کے کرتا دھرتا ان سے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس آواز کو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز میں لوگوں میں لیکھے جائیں کہ کم از کم گریس پیریڈ دیں اگر بل آتا ہے کسی کو زیادہ آتا ہے تو اس کو ہو کہ کوئی موت نہیں آگئی اس کا حل نکل آئے گا کیونکہ ٹائم ہے ٹائم ہوتا نہیں ہے وہ خوف زدہ ہو کے کہ بیزتی ہو جائے گی بجلی کٹ جائے گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا گرمی کا موسم ہے اور لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا بھرم ہے نا جی تو اس کے بعد وہ خودکوشی کی طرف چلا جاتا ہے اس محول سے بچنے کے لیے یہ انٹریکشن بڑا ضروری ہے اپنے منتخب نمائندوں کا عوام کے ساتھ اور یقیناً اس وقت جو پاکستان میں افرت افریقہ محول ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے دوسری طرف آج ایک تقریب ہوئی مریم نواز صاحبہ نے سیف سٹی کے حوالے سے جس کو پورے پنجاب میں پھیلانے کے لیے انہوں نے اندیہ دیا ہے لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ انہوں نے ایپ سویرہ متعارف کرائی ہیں یقیناً بہت اچھی بات ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ایسے کرائم ہوئی نہ کہ ایپ کی طرف جانا پڑے ایسے معاملات ہوئی نہ اب ایک شخص وابڑا کے بل کی وجہ سے تو ایپ کیا کام کرے گی تو یہ سوالات ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے بڑے ہی سوفٹ سپوکن سیاستدان ہیں انتہائی اماندار اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ قانوندان بھی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے بڑے لائل ایم پی اے ہیں میری مراد محترم امجد علی جعوید صاحب سے ہے ہمارے دوست بھی ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے تعلق ہے السلام علیکم چوش صاحب عزیز صاحب اپنا ایک تو یہ کہ مجھے تو صاف بات ہے کہ جتنے مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز ہیں یا جتنے مسلم لیگ نواز کے منتخب نومائندگان ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کہیں گے کہ آپ ووٹ لے کے آئے ہیں آپ کے اندر ایک کانفیڈنس تھا کہ جس نظریہ کے اوپر ہمیں ووٹ پڑھنے والا ہے اگر ہم منتخب ہوتے ہیں تو لوگوں کی دادرسی کریں گے لوگوں کے مسائل کا حل نکال لیں گے کسانوں کے مسائل کا حل نکال لیں گے اس وقت جو کام آپ کا تھا حل کر کے لوگوں کو بتانا یونین کانسل لیول پہ میٹنگز کرنا اور احتجاج کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے تھی آغاز میں آج دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے جس کا ووٹر بڑا بدل ہوا ہوا تھا راغے بھی نہیں ہوتا تھا آج کا ایک اعلان سن کے آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھ لیں بہت حجوم نکلا ہے اور بہت لوگ ان کے دھرنے میں شامل ہونے کے لئے نکلے ہیں بہت سارے گرفتار ہوئے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر مسائل کا حل ہو تو یہ دھرنے ہوئی نہ جی شمسی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے جو اس وقت صورتحال ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی ہے کہ ہم لوگ تو ووٹ لے کے آئے تھے ترقی اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے اور لوگ ہمارے سے بجاہ طور پر ہمارے ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ تھا اس کی توقع رکھتے تھے لیکن لوگوں کو اسے غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہے ہیں صورتحال کیا ہے لوگ تو چیزیں جو ہے نا تہلی پہ سرسوں جنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں تو اپنے مسائل سے غرض ہے جو صورتحال اتنی گمبیر ہو چکی ہے جو بات آپ نے کہی لیکن بدقسمتی سے ہماری جو رولنگ الیٹ ہے یا جو بیروکریسی ہے وہ چیزوں کو اتنی گہرائی سے یا دکھ سے یا درد دل سے نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ مسائل سے گزرتے نہیں ہیں ان کے مسائل وہ نہیں ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے تو جو بات آپ نے کہی ہے کہ اس طرح کے ریلیف پیدا کیے جا سکتے تھے جیسا آپ میاں شباز شریف نے یہ کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے پچاس طرح کی گرانٹ دینے کا ایک فیصلہ کیا ہے لیکن دوسری طرف اگر اس طرح کا بھی چیزوں کو آپ کر سکتے کہ اس کو لیٹ پیمنٹ کی طرف لے جا کے جرمان نے معاف کر کے وہ چیزوں وہ تو آئی ایم ایف نہیں روک رہا ہاں تو وہ چیزیں پیدا کی جا سکتی تھیں اور ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی وقت نہیں گزرا ابھی بھی انناؤنس کیا جا سکتا ہے گریس پیریٹ بلکہ اپنے نمائندے بٹھائیں ساتھ ہر آفس میں وہ لوگ بیٹھیں ہر ایس ڈیو کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے حلقے کے یونین کاؤنسل لیول پہ وابڈا کے سب ڈوین آفس آفس پہ آپ ان کو ریلیف دلوا سکتے ہیں ایک طرف چونکہ ہمارا جو سرکاری محکوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جو ہے اس کی تشفی یا اس کی تسلیق کہ وہاں کو بندہ جاتا ہے دل جلا ہوا ہے مایوس ہے تو اس کو پیار سے وہ وہاں وہ فرض سمجھتے ہیں لوگوں کی تضلیل کرنا لوگوں کو دھکے مارنا تو پھر ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پھر دھرنوں کی طرف آتے ہیں یہ تو اپنی طرف ہے اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف ہم روز لوگوں میں رہے ہیں رہتے ہیں پراؤنڈ ریلیٹی سے آگاہ ہیں ان کے دکھ جانتے ہیں اور دوسری طرف حکومت کے مسائل کا بھی ادراک ہے تو وہ ساری چیزوں کو بیلس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں دوسری طرف جو پریشر ہیں جو کمیٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئی ای ایم اف سے اس سے جان چھڑانے کے لیے سعذاب سے جو سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں کیے گئے ہیں تو وہ اپنی طرف موجود ہیں تو اس کے درمیان میں ہم سینڈوچ بنے ہو جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اچھا سر یہاں ایک ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مسئلہ مثال کے طور پر کوئی بینک سے لون لیتا ہے کوئی شخص کوئی بینک کا مقروض ہو جاتا ہے کسان آئے دن لون لیتے ہیں ذریعی بینک سے اس کی رینیوول ہوتی ہے اس کے آگے بڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے یہاں وابڈا نے میں آپ کو بلکل اس بات کی نا کیونکہ یہ آپ کے پاس یہ مواد ہونا چاہیے ہم بھی صحافی گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے ملتے ہیں اور میں جب اپنے گھر جاتا ہوں میں منتخب نمائندہ نہیں ہوں اور جب ان کے معاملات ہو حالانکہ میں ایسی ایریا میں رہتا ہوں جس کو آپ اوش ایریا کہہ سکتے ہیں وہاں کے لوگ بھی میرے دروازے پہ دس بیس لوگ کٹھے رات کو آ جاتے ہیں کہ سر یہاں خوف و حراز پھلایا ہوا ہے وابڈا نے کہ ایک دن اوپر ہو جائے تو وہ پلاس لے کے آ جاتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے کہ جی صبح جیسے کوئی دہشت گرد یا کوئی سود خور یا کوئی یعنی سرکاری اداروں نے بھی اب اسی طرح کا رویہ اختیار کر لیا ہے جس طرح سے کبھی خطری سود خور کیا کرتے تھے اس رویہ سے تو یہ جمہوریت ہی جان چڑھا سکتی ہے نا ہم جمہوریت کی طرف تو اسی لیے گئے تھے تو اگر ریاست اور جمہوریت ان کا ان کو سیف نہیں کر سکتے ایسے ایسی کالی بھیڑوں سے جو بجائے ان کا مسئلہ حال کریں ناک کر کے گئے آپ آپ نے بل پہ نہیں کیا لائیں ہم یہ قسط کر دیتے ہیں آپ اس کے آدھا بل پے کر کے آئیں بڑی عزت کے ساتھ اور یہ ٹائم ہے آپ کا اس گریئے سپیڈ میں پے کر دیں بجائے اس کے کے لوگوں کو حل بتائیں ان کو خودکشی کی طرف راکب فرمایا جا رہا ہے یہ تو ذرا پلاک ہائنڈلی بتائیں جی بات وہی کر رہے ہیں نا یہ بحث جمہوری رویہ ہیں ہمارے جو ملازم ہے کوئی اسمان سے تو نہیں آئے کسی کمیونٹی کا حصہ ہے ہم لوگوں میں سے ہیں بلکہ ان لوگوں میں سے ہیں میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس ہیں لیکن جو مراج ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازم کا مطلب مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو اس کا کسٹمر کنزومر آتا ہے اس کی تضلیل کرنا وہ فرض من سے بھی سمجھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ وہ اگر کریں گے تو ان کی جیبے بڑھیں گی ٹھیک ہے نا وہ اس سارے روایتی سسٹم کا حصہ ہے اور اس کو اڈریس اگر معاملہ پھر وہی لمبی بات ہو جائے گی کہ چونکہ حکومتوں کو تو اپنے وجود کے لالے پڑے رہتے ہیں ایسا ہی ہے اس وقت ایسا ہی ہے ان چیزوں پہ کنسٹریٹ کرنا اگر کنسٹنسی ہو حکومتوں کے اندر اور نظام کے اندر تو پھر اس طرح کے فیصلے بھی ہو سکیں اور اس طرح کی ریلیش بھی مل سکیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ یہ اسی بات کا شاخصانہ ہے تو اس میں ضرورت تو ہے اس سمر کی کہ بلکل اچھا اچھا یہ جو آپ نے بلکل اتنا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس وقت اپنا حکومتوں کو اپنی اپنی بچاؤ کے لالے پڑے ہوئے ہیں مینڈیٹ اس طرح کا دیا گیا ہے یہ پتہ نہیں کس کی پلاننگ ہے کہ کوئی بھی کمفٹیبل نہیں ہے اگر آپ کا وزیراعظم کمفٹیبل ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وفاقی میک میں کوئی ضرور نصد ڈالی جاتی اور کمز کم ریسپونسیبلیٹی آتی اور اس وقت سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے کی کے پی کے میں آپ دیکھیں کہ وہ بندہ بڑھ کے مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی حالانکہ اس کی حکومت ہے وہ جو ریلیف وہ نہیں دے پا رہا وہ سارا گورنمنٹ آہ وفاقی گورنمنٹ کے ذمہیں ڈال رہا ہے جو ریلیف نہیں دے پا رہا وہ پنجابی کے ذمہیں ڈال رہا ہے اور اس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے مسئلہ یہ نا یہی لوگوں کی سہکی ہے یہاں بجائے ایک چیزی کو وہ پندرہ سو تریپن میں زہیر الدین بابر نے جو اس کے بابری میں ایک نقشہ کھینچا ہے نا ہمارے اس ریجن کا تو اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہ وہ بڑک مار بندے کو پسند کرتے ہیں اور جو بات کی جاتی ہے اس کو دیکھتے نہیں ہے کہ یہ کرنے والے کا کریکٹر کیا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ بات کو اٹھاتے آگے چل پڑتے ہیں اب سوشل میڈیا نا تو اس کو ہزاروں سے ضرب دے دی ہے کہ چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا بات بنتی ہے اور وہ جس جماعت کی طرف آپ کا اشارہ ہے اس کا تو سارا ہے ہی بیس ہی اسی بات پہ ہے تو اور اس کے جو فالور ہیں وہ بھی اس تقلید میں اسی میں شامل ہیں جوش صاحب آپ کیونکہ آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں تو ایک پنجابی میں ہم جب پرہ پچایت یا کسی اپنے گاؤں میں کبھی بیٹھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ تو ایک بڑی اچھی مثال یہی والی جو آپ نے کسی اور الفاظ میں بیان کی ہے کہ بڑک والی کہ ایک وکیل ہوتا ہے جس کو گاؤں والے یا جو مدعی یا ملزم پیسے دے کے اپنے بندے کی زمانت کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور وہ بے بہا جاج کے سامنے بولتا ہے اور زمانت کیے بغیر بار آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور زمانت خارج ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو ملزم کے ورثہ ہوتے ہیں وہ اس کو شاباشی دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہ لفظ نہیں بولوں گا یار ساڑھا وکیل بولے اباؤں ہیں لیکن جاج ہک نہیں سونی ٹھیک ہے اور جو بچارہ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر پانچ منٹ میں بیل لے کے باہر آ جائے تو وہ اس کے لیے پتہ کیا کہہ رہے ہیں اتنے راضی ہونے کے بجائے یار سا دے فیس ہی ضائع کیتی ہے جاج تے ہک منٹ نہیں لایا بیل دے منٹ تو لہذا یہ سیچویشن ہے یہ اتماعی مزاج ہماری قوم کا بن گیا ڈیویلپ ہو گیا اور لوگوں نے اپنے سیاسی فیادے کی خاطر ایک سنجیدہ سوبر کردار ادا کرنے کی بجائے اس سے فیتہ اٹھانے کا جلسلہ شروع کیا ہے اور حالات نے اس پہ اور پیٹرول چھڑکا ہے چیزوں پہ تو یہ اسی طریقے سے سارا یہ نظام چل رہا ہے برحال وقت اس میں ہے اب دیکھیں ایک چیز کو آپ رکھ لیں کہ ایک طرف ذرا اندازہ کر لیں کہ بالفرض کہ جو لگے ہوئے ہیں اس نظام کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی طرف اگر ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ ہے جو مجودہ صورتحالہ اس سے بہتری کا کوئی راستہ ہے سر لا وارس ہو جائے گا ملک میں آپ کو کلیر کٹ بالکل یا تو پھر اس کا علاج میں وہ بندہ ہوں آپ چونکہ ایسی شخصیت ہیں ہم جمہوریت کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کا حل پھر مارشلہ یہ ہے اس سے نیچے کی بات دیئے وہ بات ہو ہی لیکن ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے نا جی تو یہ ہے لیکن بات وہی ہے کہ مل بیٹھ کے چیزوں کو مسائل کو حل کرنے کے لیے سجیدہ انداز میں کوشش کر کے پوائنٹ سکورنگ کی بجائے سجیدہ انداز میں اب بیٹھا جائے مطالبے والوں کے مطالبے سنے جائیں مطالبے کرنے والے جو ہیں وہ اپنے مطالبوں پر ذرا غور کریں کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے یعنی حکومت حکومت کا کردار ادا کرے اپوزیشن اپوزیشن کا کردار ادا کرے یعنی منصف منصف کا کردار ادا کرے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے یہ اس ملک کا نیکسٹ فیوچر ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا جی بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ جناب چوزی حمجد علی جعویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنی میں تو جتنی گفتگی ان کی سنی ہے اس میں مجھے یہ لگا ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک بات پہ میں ان کو متفق پایا ہے کہ عوام کا جو درد ہے وہ فیل کر رہے ہیں ناظرین جو حالات ہیں ملک کے عوام کے اور لوگوں کے آپس میں اب تو شاید دوست بھی جو ہیں دوستوں سے کترانا شروع ہو گئے ہیں یا تو یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کی کال آئی ہے کسے کہیں دھرنے میں نہ لے جانے کیلئے کال آئی ہو یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار بجلیدہ بلنا آگیا ہے کوئی کرزی نہ مانگ لے میرے گلوں سیچویشن اس قدر گمبیر ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال ایک دوسرے کے ساتھ جو گپ شپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہسنا کھیلنا وہ بھی اب جو ہے شاید مخدوش ہو گیا ہے اب اس کی بحالی کس طرح کرنی ہے بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں حکومتیں سوچیں حکومتوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جناب جو قید ہے اندر اس کو بچارے کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ عدالتیں ایک مبھم سے فیصلے دے دیتی ہیں انہوں نے تھرٹی نائن لوگوں کا امپلیمنٹیشن کر کے جنہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے حالانکہ سارٹیفکیٹ نہیں لگایا تھا عدالت کا فرس ٹیپ حکم مان لیا ہے آگے انہوں نے ابھی ڈرامے بازی شروع کر دی ہے اب یہ چلتا رہے گا اور عوام جو ہے وہ تماشا بنے رہیں گے آج جماعت اسلامی دھرنا جو کر رہی ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تحریک انصاب نے دھرنا جو اب مؤخر کر دیا یقیناً اس وقت عوام کسی ریلیف کے لیے انتظار کر رہے ہیں لیکن عوام کو دھرنے کی صورت میں تحفے مل رہے ہیں عوام کو تنگ دستی کی صورت میں تحفے مل رہے ہیں عوام کو بڑے بڑے بوجل بل جو ہیں بجلی کے اس کی صورت میں جو ہے وہ اپنا بھگتنا پڑ رہا ہے اور حکمران ہیں کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہیں میرے ساتھ ان موضوعات پر گفتو کرنے کے لیے موجود ہیں مہتران مبین قاضی صاحب سپریم کورٹ کے بہت ہی اچھے زبردست قسم کے قانوندان ہیں اور سیاست سے بھی بڑا ان کا قریبی تعلق ہے کرنٹ افیر پر ان کی گرپ ہے ان سے بات کرتے ہیں جناب قاضی صاحب السلام علیکم قاضی صاحب جس طرح آج آپ کے اور میرے ایک مشترکہ دوست نے مجھ سے پوچھا کہ اے کی ہو رہے ہیں ہونٹ تسی سانو داست دیو اے کی ہو رہے ہیں یہ تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا کہ اے کی ہو رہے ہیں میرے دیو ایک کو بھی نہیں پتا کہ ایک ہی ہو رہے ہیں تو گرپ کرنے والوں کا پتا ہے نہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نہ ان کو پتا ہے بس ایس بھی مختلف اور آپ کو یاد ہوگا ایٹی فائب سے لے کے اوانورد اگر آپ دیکھیں ایم میرے خالت پچانوے تک چھا ستانوے تک جماعت اسلامی ایک بڑی بڑی بیلنسی فورس ہوتی تھی ایک بų بلسی فورس ہوتی تھی جو کہ پبلک ایشیوز کے اوپر یا اوپے وہ جس طرف سٹانس لے جاتی تھی پی ایم ایل کا جھوڑ ہوتا تھا اور اس کے درمیان میں جماعت سلامی جو پا جس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی وہ اس کی گورنمنٹ بن جاتی تھی اس کی بڑی بیٹی جوتی تھی but unfortunately آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر بلکل کوئی ایسا چیز ہو گئی کہ وہ بلکل ہی پتہ نہیں کیا ہوا اتنی بڑی جماعت کے ساتھ اتنی اورگنائی جماعت کے ساتھ کہ وہ بلکل ہی سیاست سے باہر کر ہو گئی اپنے ڈسیونز اور اپنی پولیسیز کی وجہ سے تو سنگل آؤٹ ایسی ہو کے بلکل پاکستان کی پولٹیکس سر وہ آپ کو نہیں آپ کو اور مجھے پتہ ہے نا انہوں نے پورا پورا کا پورا اپنا جو وزن تھا سید منور حسن صاحب کی قیادت میں وہ ڈال دیا تھا تحریک انصاف کے پلڑے میں اور اگر اس پہ آپ بات کری رہے ہیں تو آج اس پہ بھی کریں کہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی پیورلی رائٹ ونگ کی جماعت تھی اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا رائٹ ونگ سے ان کا دور 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 کا کوئی واسطہ نہیں تھا نون لکھ کے ساتھ انہوں نے وہ خالی کے پی کے کی ایک پولٹیکس کے اندر جس میں ایک الیکشن میں اس طرح کا ڈیوائیڈڈ ہو چیز آگئی تھی کہ اس میں جوائنٹلی مل کے وہ ایک گورنمنٹ بنانے کے لئے ہوئی تھی میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو جس وقت انہوں نے یہ گورنمنٹ بنائی ہے اس وقت تو وہ پاکستان میں برکو برائے نام رہ گئے تھے کے پی کے میں کچھ سیٹیں انہوں نے لیتی جس کی وجہ سے وہ الائیڈ گورنمنٹ بنانے میں استعمال ہو گئے اور دیکھیں نا کہ جتنی یہ سیٹیں لہور سے لیتے تھے تھی جتنی یہ سیٹیں لہور سے لیتے تھے لیاقت بلوچ صاحب منتخب ہوتے تھے حافظ سلمانified صاحب منتخب ہوتے تھے یہ مسلم لیگ نواز کی حمایت سے منتخب ہوتے تھے جی دیکھیں وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ آتے تھے تو مسلم لیگ نواز پورا پاکستان میں الیکشن جی جاتی تھا جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی اثر اتحار کے ساتھ چلے جاتے تھے تو وہ اتحار جی جاتا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کبھی نہیں گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں گئے لیکن دیکھیں ان کی اتنی ووٹ سٹینٹھ ہوتی تھی ہر شہر کے اندر کہ وہ اگر اپیلے سے خود نہ بھی جیس سکتے ہو تو کسی کو ہرانے کے کام آ سکتے تھے اس لیے مسلم لیگ ان کے ساتھ الائنس کرتی تھی اور جب بھی الائنس کیا وہ فائدہ ہو گیا ان کا اسی طرح جب وہ متحدہ مجلس عمل ایک بنا لی چلے اس میں بھی پھر کچھ ان کی ویٹی جا گئی تھی اس میں بھی وہ کچھ بنا گئے کر گئے لیکن وہ اس قسم کی پالیسی اللہ اللہ آپ کا بھلا کرے کائی صاحب آپ بلکل صحیح پوائنٹ پہ پہنچے ہیں بلکل صحیح پوائنٹ پہ پہنچے ہیں یہ جو متحدہ مجلس عمل انہوں نے بنائی تھی نا متحدہ مجلس عمل یہ وہ مولانا فضل الرحمن اور ان دونوں کے لیے سیاسی طور پہ وہ بڑی ہی خطرناک ثابت ہوئی بلکل ختم کر دیا نا اس نے ان سب کو ختم کر دیا ہاں بلکل ایسا ہی وہ متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ ان کا متحدہ مجلس بن گئی کوفن بن گیا متحدہ ان کا اس تمہائی کبر بن گئی سیاسی بلکل ایسا ہی اس تمہائی سیاسی سے آؤٹ ہو گئے حالانکہ کتری بڑی فورس بننی تھی وہ بھی تو اب اس وقت ان کا کوئی چیز کرنا کوئی چیز ایڈونٹ تھی کہ وہ کوئی میٹر کرتا ہے یا وہ کوئی اس طرح کا بھزارہ کر کے یا کو جو ہے سیٹ ان کر کے دھنہ دے کے کوئی ان کی کوئی بیٹی جو گی ان کی کوئی سی ہو گی کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ریلیمنٹ کر لیا میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ ان کے تھے کازی صاحب کازی حسین ایمہ صاحب انہوں نے انہوں نے نوجوانوں کو موبیلائز کر لیا تھا اور وہ ایک ایک یوٹس ارگنیزیشن اپنی ایک بنا کے اور شباب ملی بنا کے کتنا آپ دیکھیں بعد میں سیاست میں اس شباب ملی میں سے کتنے لوگ بعد میں مین سیاست میں آئے گا جب یہ میرے خیال ان کی گانے کے بعد جو چینج آیا جو انہوں نے تھوڑا سا اپنا بہت زیادہ ریجیڈ رائٹ پہ ہونے کے بجائے تھوڑا سا لیبرلائز کیا تھا تو بہت بڑی فورس بنتے جا رہے تھے لیکن سڈنلی جب ان کا انتقال ہوا جب وہ ختم ہوئے ان کی جو ہے قیادت تو اس کے پاس سے پھر جماعت اسلامی سنبھل نہیں سکی میرے خیال ابھی ان کو شاید پھر سے ری آرگنائز کرنا پڑے گا اور وہ اس وقت بہت ڈیسکلٹ اچھا انہوں نے اچھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھرنے میں بھی انہوں نے جلدی کر دی ان کو پہلے ان کو کسی کے ساتھ اگر وہ الائنسز کر کے کوئی چیز آئیں تو کوئی ویٹیج بھی بنے نا مثلا اس وقت جیسے مولانا فضل الرحمن نہیں اس وقت جیسے جس طرح سے مولانا فضل الرحمن اور پی ٹی آئی اور اگر ان کے ساتھ یہ کوئی الائنس کرتے اور اس کے بعد نکلتے تو شاید ان کی بیٹیج زیادہ ہوتی کچھ کچھ بیٹیج ہوتی اور شاید دوبارہ سے کوئی ریوائیبل ہو جاتا پریزنز بن جاتا یا چلی بھی نہیں جاتا تو دوسری طرف بسرمی کے ساتھ جا کے دوسرے الائنس میں شامل ہو جاتے وہ کسی طرف تو جا کے کوئی ایسی بناتے وہ جو یہ اگر اکیلا چند لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اس کے ساتھ جا کے اپنا بیٹھنا تو اس سے وہ ریوائیبل نہیں ہو سکیں گے ان کو تو اپنی پوری پالیسی جو ہے وہ ریوائیبل کرنی پڑے گی اور میرے خیال میں کوئی ایک ایسی پورس پاکستان میں ہونی چاہیے ایک ایسی پورس جو کہ سمجھیں کہ جو عوام جس کو عوام سمجھیں کہ یہ پیورلی ان کے انٹرسٹ کی ہے کہ کسی چاہ کی انٹرسٹ کی نہیں ہے کسی کنسرنڈ فورن ایجنسی کی سپورٹڈ نہیں ہے اکٹیتی ادارے کی سپورٹڈ نہیں ہے یعنی جو پیور عوام کی بات عوامی انگوں کی بات اٹھاتے ہیں عوام کے ایشوز کے لیے کوئی بندہ کرے کوئی اتنا بڑا پلیٹفارم بنے کہ بہت بڑی پورس نہ ہو لیکے ایک ریوائیبل ہو تو ایسی ایک گنجائش ہے میرے خیال اس وقت اگر کوئی بھی نئی پارٹی کوئی ایسی پورس نہیں آتی ہے تو میرے خیال وہ ایک اپنی بڑی پریزنس اس وقت اس وقت جو میں جو نمبر گیم دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آج پی ٹی آئی نے کچھ چار بجے جا کے اپنا دھرنا جو تھا وہ منسوخ کیا کچھ چار بجے انہوں نے اناؤنس کیا ان سے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے لیکن میں نے لاہور میں بھی اور مختلف شہروں سے جو خبریں آئیں ہمارے پاس یا جو فوٹیجز آئیں تو ہمیں جماعت اسلامی کے سٹریٹ پاور میں لوگ نکلتے ہوئے نظر آئے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ نعیم و رحمان کی جو قیادت ہے یہ فرق وہ ہے یا جو حکمرانوں کی ناکامی کی صورت میں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں عوام کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی دھرنے کی کال دے گا تو اس میں چلے جائیں گے کوئی ایسا تاثر ہے دیکھیں ایک تو میں حافظ نعیم صاحب کو بڑا اپریشیڈ کرتا ہوں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ شخص نے جس طرح کانسٹنٹ کراچی کے اندر موبیلائز کیے رکھا اپنی ارگنائزیشن کو اور پولٹیکل ایکٹیوٹی جاری رکھی اس نے اس کو بڑا نیم دیا اور جس طرح دفعہ ان کو ایک چیٹ دی جا رہی تھی اور انہوں نے کہا میں نہیں جیتا جنرلی تو میں ایک سیپ نہیں کروں گا انہوں نے ایک بڑا اپنا قد بنایا انہوں نے اور انہوں نے ایک سٹیٹسمنٹ چپ جو ہے اپنی وہ پروف کی اور وہ گلاسوٹ لیول سے آئے وہ بندہ ہے اگر وہ اس کو تھوڑا ٹائم ملے تو شاید وہ اس جماعت کو دوبارہ سے ایک فورس بنا سکیں لیکن چکر یہ ہے کہ اس وقت اکیلے کسی کا موو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کوئی سنسبل جو سمجھتے ہیں چند سنسبل فورسز وہ الائنس کر کے آئیں اور کوئی ایسی آپ آپ حکمرانوں کو کیا کہنا چاہیں گے عوام جس طرح سے پس رہے ہیں عوام کے جو حالات ہیں آپ بھی چکے کوٹس میں دیکھتے ہیں لوگوں کے جو حالات ہیں لوگوں کی جو بیروزگاری ہے لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا حکمرانوں کو کیا کہنے چاہیں گے میں تو صرف یہ کی سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر تھوڑا سا بھی بین رکھتے ہیں تو اگر وہ اپنا بہت خوفناک اور انتہائی جو ہے نا میں کیا ورڈز اس کے لیے یوز کروں کہ اگر وہ کوئی اپنا انتہائی خوفنات انجام دنیا میں اسی اگلے کچھ تھوڑے عرصے میں نہیں بیکھنا چاہتے تو ہوش کے ناخن لیں اور کچھ عوام کے لیے کچھ کر جائیں ورنہ تو اگر عوام نے یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تو پھر ان سب کا انجام بہت برا ہوگا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تمام سیاستانوں کا انجام بہت برا ہوگا اگر عوام نے خدا نہ خاصتہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کائی صاحب یقیناً بلکل درست بات آپ نے کر دی اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اگر اپنے مسائل کے حال کے لیے بغیر بلا رنگوں نسل کی تفریق بلا پارٹی کی کوئی تفریق سب ایک ہو کے نکل آئے قوم بن گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری آئی ایم ایف یہ سارے جو بڑے بڑے برج ہیں جو باہر بیٹھ کے اس ملک کی تلامیں ہاتھ میں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخل لینا پڑیں گے تو خدا رہا ابھی سے کوئی نہ کوئی وہ سیدھے ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا آج آپ نے پروگرام ناظرین دیکھا اور عوامی ردعمل بھی دیکھا جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹریلر ہے لیکن مزید آگے آگے یہ بڑھنے کے امکانات ہیں جو جو موسم ٹھیک ہوگا دھرنے دھرنے یا اس طرح کا سیاسی اتجاج بڑھتا چلا جائے گا فورس ہی کر رہا ہوں تو آگے ہوتا ہے کیا یہ آگے کی بات ہے لیکن لگ مجھے ایسا ہی رہا ہے آج کے پروگرام میں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دی دیئے آپ سے آہندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات